بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب ظاہر ہے کہ جب عمر تاب اندیال صاحب رٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب بنیں گے اپنا چیف جسٹس انہوں نے سر پاکستان ٹوٹنے کی وجہ وہ فیصلہ قرار دے دیا جو جسٹس منیر کا فیصلہ تھا جس میں مولی تمیز الدین کیسے سے کہا جاتا ہے جس میں جو اسمبلی تھی اس کو توڑا گیا تھا اور مولی تمیز الدین صاحب جو ہیں وہ فیڈل کورٹ چلے گئے تھے اس کو فیڈل کورٹ کہلاتی تھی سپریم کورٹ نہیں کہلاتی تھی فیڈل کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ جناب ہے غلط سمبلی توڑی گی ہے لیکن جناب وہ جسٹس منیر نے اس فیصلے کو یعنی جو اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا گلہ یعنی خراب ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بنیاد رکھ دی گی تھی پاکستان کو توڑنے کی اور پھر انہیں ہی پاکستان توڑیا قاضی فائصد صاحب نے نا آج پاہن بہت یعنی بقیدہ بڑے پولے انداز میں ہلکی ہلکے سوروں میں بہت زور زور سے آوازیں دی ہیں کہ پاہنی آئین اور تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اس کو سنیں انہوں نے بتایا کہ انیس سو ٹھونجہ انیس سو ستتر انیس سو ترانوے انیس سو ترانوے انیس سو دننوے ہر بار جو ہے وہ آئین آپ کے پاس آیا تاریخ آئی پاہن تو اسی کانلویٹ لے انہوں نے بڑی جنی جو اپنے اس وقت ججز ہیں جو ادروائز رمارکس آتے ہیں سپریم کورڈ کے دیگر ججز صاحبان کے جو ہم خیال جا جائے پاہے نا اصل میں وہ ہم خیال جانونا تھوڑا جا ایک آئین کا ٹور کروایا تاریخ کا ٹور کروایا اب یہ جو ٹور کروایا انہوں نے جو گفتو کی ایک تقریب ہوئی آئین پاکستان کی گولڈن جبلی کے حوالے سے اس میں وہ میمانیں خصوصی تھے اور وہاں پر سوال جواب ہوئے اور ان سوالوں کا انہوں نے جواب دیا بہت سارے سوال ایت سے تھے جو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس جب کیس آئے گا تو پھر میں اس پر دیکھوں گا ابھی میں اس پر بات نہیں کروں گا خاص طور پر یہ جو اہمان پنجاب دیچ الیکشنل اکشنڈا رولا پر آیا ہے اہی پیٹیشن جیڑی چل دی پہی ہے اور نے کہا نہیں جس وقت میرے پاس کیس آئے گا میں تب اس کو دیکھوں گا بلک قاضی فائزہ صاحب نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ بہت سچی بات ہے مجھے میں تو بڑا انسپائر ہوں ان کی گفتوکو سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں رسٹرین کا مظاہرہ کیا بہت سارے ایشیوز کے اوپر حالہ کہ وہ بات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بات نہیں کوئی قدغن نہیں ہے ان کے بولنے پر لیکن جو جاج ہوتا ہے اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے جاج جوہے صحیح یاد رکھنا جاج پانا لانو بے جاج جوہے صحیح اس کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ میں اگر ابھی سے اس پر اپنا مائنڈ اپلائی کروں گا اور ابھی سے بتا دوں گا کہ اس میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کل نو کیس آئے گا تھے پھر میں ہوتا ہے کی فیصلہ کر رہا ہوں میں تو اپنا دستہ کہ میرا ذہن یہ ہے اس کے بارے میں تو ابھی سے فیصلہ سنا دیا نا میں نے تو میں اس پر نہیں بات کرتا اور انہوں نے اس پر ایسے بہت سارے سوالات تھے جن پر بلکل بھی بات نہیں کی انہوں نے یتنے مارشلہ لگے پرویز مشرف کے مارشلہ سمیت سب مارشلہوں کو کیواوا کلاس لی انہوں نے کہا ایک سرکاری ملازم نے بارہ اکتوبر ندنے کو آئین توڑا اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا حق ہے اور دوزار ساتے اسی طرح نے کہا جناب جو ہر ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کو خیال ہوتا ہے کہ وہ تو سب سے بڑا جمہودیت پسند ہے لہٰذا وہ الیکشن ہالے پاس جانا شروع کرند ہے یہ سب نے کیا اب دیکھیں نوٹ کریں یہ کام ہر ایک نے کیا ایوب نے کیا یہ کام یایا نے کیا یہ کام زیاہ نے کیا زیاہ نے جو ہے اپنا قومی سمبلی اور سبائی سمبلی کے الیکشن ایٹی فائی میں کروایا تھے لیکن جو بلدیاتی انتخابات تھے اوپ انہیں سیونٹی نائن ایٹیج کراتے سنو ٹھیک ہے لہٰذا وہ جو معاملہ نا کہ الیکشن ال جانرلہ وہ بھی کیتا اے ہی یہ اس نے کیا تھا پرویز مشرف نے آئے انہوں نے کہا جی دو زار ایک میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے بلدیاتی انتخابات کراتے دو زار دو میں قومیز اور سبائی سمبلی ہو گئے انتخابات کروا دیئے تو یہ جو حوالے وہ دے رہے ہیں میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہوں کہ جن بچوں کو یا جو لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں میں تھوڑا سا ان کے گوشت گزار کر دوں پھر رولا تو نہ پتا ایک وری پہ آیا ہے پھر ایک سو چوراسی تین دا بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کیا ہے اور آئین کی وہ شکاب بھی نکال نہیں میرے مجھے تو پتہ ہی ہے اور وہ آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے آرٹیکل ون ایٹی فور کی کلاس تھری ہے سر اس کو آپ پڑھ لیں اس میں لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہیں پر چیف جسٹس کا لفظ نہیں لکھا ہوا اے وہ پھڑا ہے جیدی ہویا تو رولا بڑی آیا یعنی انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بینچ بنانے کا اختیار سو موٹو لے کر کرنے کا اختیار یہ آپ کے پاس نہیں ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہے تو مجھے آئین کی وہ شک دکھا رہے ہیں جس میں لکھا ہے میری اصلاح ہو جائے گی اوہ ہون آئین دی شک نہیں دہا رہے کیونکہ آئین میں ہے ہی نہیں البتہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس فیصلے کو ماننا نہیں جا رہا اور جب فیصلے کو نہیں ماننا جاتا تو انہیں عدالت لگتی ہے حمید ڈوگر صاحب جو تھے ان کے پر انہیں عدالت لگی تھی افتخار محمد چودری صاحب نے لگائی تھی بقیدہ معافی منگنی پیسی سابقہ چیف جسٹس پاکستان کو معافی منگنی پیسی صرف ان پر نہیں لگی باقی سارے پیسیو ججز کے اوپر تو انہیں عدالت لگی تھی سب نے معافی منگی سی میں یہ بات پہلے بھی کہا چکو میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ اے حالات بڑھ سکتے نہیں کیونکہ پاکستان نا یہاں پر حالات جو ہیں وہ کسی بھی طرف پلٹا کھا سکتے ہیں اس وقت جتنے ریمارکس آ رہے ہیں نا یہ جو چیف جسٹس صاحب کے اس وقت صدارت میں یا ان کی سربرائی میں اس وقت ایک بینچ بیٹھا ہویا تین لکنی اور وہاں پر سمات جاری ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر کروٹ لے رہے ہیں لیکن کروٹ ہو پائن اس پاسے لے رہے ہیں جیڑا پاسا ہی مراہندہ حق کی جان رہا ہے کروٹ اس پاسے نہیں لے رہے جس پاسے توقع دی کہ کروٹ لے جائے گے مگر میں آپ سے ارز کرو پاکستان ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں پر کسی بھی وقت کسی بھی وقت یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بات کر کے جملہ کمپلیٹ کرو تو نالیز ہم نے ٹکر چلے کندو جی ایسا یوٹرن لکھتا ہے کہ کامی بدل گیا ہے زبان پار جہاں پر مٹھائیوں کے ڈبے مگاہ جا چکے ہیں وہاں پر جناب رونا بٹنا شروع ہو گیا یہ پاکستان ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے چیزیں بڑی سپیڈ کے ساتھ چینج ہوتی ہیں پھر میں آج سے ارز کروں کہ ایک بات جسیس قاضی فائزہ صاحب نے بہت خوبصورت کی اور وہ بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ حضور جس دن میرے میں انا آگئی نا تکبر آگیا اس دن میں جاجے نہیں رہو گا یعنی اپنے پر رکھ کر وہ ایکچولی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس میں انا اور تکبر ہوتا ہے وہ جاجے نہیں کر سکتا وہ پھر اپنی ذات کو آگے لے آتا ہے قانون اور آئین وہ سارا کچھ پیش رہ جاتا ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جو عوام چاہیں گے وہ ہوگا اور جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا اور اسی کو ظلم کہتے ہیں تو ظالم آدمی جاجے بنا ہوگئے تو پائن ظلم ہی ہوگا اچھا اب یہ وہ بات ہے یہ میں نے جان بوجھ کر اس بات کو انٹ پر رکھا کیونکہ چیف جسی صاحب جو ہیں اس وقت عمر اطاب اندیال صاحب ان کی ایک وہ چل رہی ہے اپنا ٹکرز چل رہے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے آ چکے ہیں واپس نہیں جا سکتے ہمیں وے فارورڈ دیا جائے اب میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں وے فارورڈ سر وہ تو تسیہ آپ کرنا ہے وہ آپ کو صورتحال بتا دی پرسو میٹنگ ہوئی تھی بلکہ وہ ایکچولی بریفنگ تھی بلکہ بریفنگ بھی نہیں تھی وزارت دفاع کے ذراعے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب بلایا گیا سی اور سیکٹری دفاع سے کہا گیا تھا کہ پاہ یہ رپورڈ لکھے دے دی انہوں نے یہ رپورڈ کی دینی ہے تھا دیکھے پیش کر دینے سارے جو سیکیورٹی کے سربراہان ہیں تو ڈی جی آئی ایس ای چلے گئے ڈی جی ایم ای چلے گئے ڈی جی ایم او چلے گئے یعنی ایڈا وڈے عددار وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے بتایا آج چیف صاحب نے اور ان کے جو دو جائج صاحب آن ہیں دیگر پاہ یہی جیتا نوصل صورتہ البدل لگی تھی پھر فیصلہ نہیں چکیے لی کیڑی گالن تھی آپ کا تو فیصلہ ایکچولی میری نظر میں تو ہے ہی نہیں فرنکلی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ حکومت جو ہے اے چار تین دی گالے کیوں نہیں کر دی یہ میری مطلب عقل میں بات نہیں آ رہی میں نے پتا کیا میں نے دو چار پانچ لوگوں سے بات کیا ہے حکومت کے لوگوں سے بات کیا ہے میں نے لا ایکسپرٹس جو ہیں ان سے بات کیا میں نے کہا یا رہے حکومت چار تین دے فیصلہ دے کیوں نہیں پیرل آ رہی وزیر قانون یہ کہتا ہے چار تین کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ نے کہا چار تین کا فیصلہ ہے اس میں قراردت پاس ہوئی ہے پھر بھی جو اٹانی جنرل ہے وہاں پہ جا گا اتبان کے کھروی جنرل ہے کہ جناب تین رکنی بینچتا فیصلہ او بھبا چار نے کہا ہے قابل سماعت نہیں گا تین نے کہا ہے قابل سماعت گا تے پھر کون سی چیز آپ ماننا چاہتے ہیں کرچ کرچ پہے ہو تو وہ حکومت جو ہے اس پر نہیں آ رہی اب یہ چار تین کا فیصلہ اس کا مطلب ہے حکومت نے زینی طور پر مان لیا ہے کہ وہ نہیں ہے اور تین دو کا فیصلہ ہے تے حکومت صرف ایس تو پسیج ہے پا جی وہی گل کہ پا جی چاچو نو ویٹامن ڈی دے انجیکشن جڑے نا گٹے ہیں گوڑے جلواؤ اس کے بغیر جو ہے نا وہ معاملہ نہیں چلے گا بہرل اب اس وقت جو چیف چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جناب چیف چیزی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں فنڈ زفراہم نہ کیے گئے ہم نے جو کہا ہے الیکشننگ مشن کو جو گورنرل سٹیٹ بینک کو حکوم دیا تھا اکی ارب روپیہ تو بڑے سنگین نتائج آئیں گے اب سنگین نتائج کیا آ سکتے ہیں ابھی تو میں صرف ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کیونکہ اس وقت سماعت جاری ہے اور چیزیں جو ہیں ابھی منظر عام پر آ رہی ہیں لیکن عرض یہ ہے کہ جو سنگین نتائج ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ نے سر وہ بل مسترد کر دی ہے اب پارلیمنٹ نے بل مسترد کیا ہے تو جسٹس منیو اختر صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم رہنے کے لیے پارلیمنٹ میں کسریتوں نہ ضرور رہی ہے مطلب یہ کہ تاڑا پیش کی تا بل مسترد ہو رہی ہے تاڑا کو کسریت اندرہی تو اسی وزیراعظم بھی نہیں رہے اب یہ ہر طرح سے کسی بھی پاسیوں پاسی گلہ دے کہ شباز شریف نے اٹھانا ہے ٹرگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو لانا ہے شباز شریف کو اٹھانا ہے جو بریفنگ دی گئی تھی میں نے کل بڑے ایک نپے طول انداز میں بتانے کی کوشش کی کہ حضور پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو امریکن اثر ہے وہ کام کر رہا ہے اور جو ہمارا مستقبل ہے معاشی مستقبل وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہم جوڑنے کوشش کیا رہے ہیں جو چائنہ ہے یہ چائنہ کے ساتھ ایران کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ ہم یہ ایک نئی جو ہے نا چین وہ ہم اس کو قائم کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات تھوڑے سے سکیڑے ہیں کیونکہ امریکہ نے سن اولی لفٹ نہیں کر رہی آئیے میں کے ساتھ جو معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی اسی لیے ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر ہو یہ رہا ہے کہ جو امریکن سپونسرڈ چیزہ لینا پائے وہ پاکستان دے انہوں نے کام پانا شروع کیتا اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کرنے میں فسی ہوئی ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے جو میرے ذرہ ہیں کہ حضور آپ کے الیکشن کے لیے ہم وہاں سے فوج جو ہے یعنی ایک ڈیویین فوج کٹ کے ادھر نہیں وار سکتے اچانک پھر وہ صرف وہ انہوں چوک کے دوجہ پاس سٹنا یہ ہمارے لیے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوگا تو آپ ذرا اس پر غور کریں لیکن چیف صاحب جڑے نے چیف جسیل صاحب وہ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہے انہوں کا یہی کہنا ہے کہ جناب اے تیفر کون گرنٹی کرے گا کیا ٹھک تو برنو حال آتے ہو جی نہیں ان کے دوزار ساتھ میں بینظیر کی شہادت ہو گئی پھر بھی الیکشن ہو گئے تھے اس طرح کی مسالے جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ جناب کیا پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے نا تو صرف کی پی کے جو گراؤنا صرف پنجاب چوں میں تو آئین پاکستان سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوا کھا بلکل میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑوں پر کی پی کے کو پاکستان کا حصہ تسریم کر لیں میری نظر میں اس وقت تک جو حالات ہیں وہ اٹارنی جنرل اور حکومت پاکستان کے کمزور دلائل اور جو ان کا ایک کامتا ہامتا کامتا رویہ ہے نا ہاتھ پیر پھولے علا اس کی وجہ سے اس وقت تک حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے ابھی کیس کی سماعت جاری ہے مزید جیسے جیسے چیزیں آئیں گی اس کے بعد پھر ظاہر ہے اگلی بات ہو سکے گی لیکن فلال جو ہے قاضی فائزہ صاحب اور ان کے جو خیالات ہیں وہ اگر آپ کو کہیں کلپ سن کے مل جائیں تو ضرور سنیں بڑی پتہ کی باتیں قاضی صاحب نے کی ہیں اے جو چلدہ بے ہم ہے اللہ ان خیالات کے ساتھ آپ متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں دونوں صورتوں میں جو بھی آپ کا خیال ہے وہ لکھ ضرور دیں مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فلکت نہیں ملتے کے لئے بھی لاغ